السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو ستارہ یاسین کو اس کی سوتن نے انوائٹ کیا دنر ہاں دنر پر انوائٹ کیا اور بریانی بنوائی ساجد بھائی سے دیکھیں اب اگر اسے ہم نیگٹیو لی لیں جیسے کہ ہیچرز لیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا دیکھا کاؤسر کا بلکل دل نہیں تھا ستارہ کے لیے کھانا بنانے کا یہ دعوت تو زبردستی رکھوائے گئی اور ہو سکتا ہے کہ ہیچرز کے جیسے ایسے ہی ریکشنز آئے بھی ہوں یا آئیں بھی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھاؤ گا و لوگ میں دیکھاؤ گا ساجد بھائی کے و لوگ میں جہاں وہ کاؤسر سے کہہ رہے ہیں چلو تم بتاؤ کھانا تم بناوگی یا میں اور کاؤسر ان سے کہتی ہے کہ آپ بنائیں اور ابراہیم کو میں گودھ میں اٹھا لوں گی اور پھر دونوں مل کر وہ کھانے کی تیاریت severity شروع کر لیتے ہیں لیکن کھانا بنانے کی باری پر بھی کاؤسر یہی کہتی ہے کہ نہیں کھانا آپ بنائیں گے اس لیے نہیں کہ بھئی جو ہے وہ کوسر بنانا نہیں چاہتی کوسر نہ بنانا چاہتی تو کوسر حلوہ بھی نہیں بناتی اور کوسر نہ انوائٹ کرنا چاہتی تو آپ سب جانتے ہیں کہ کوسر بھی اپنے میں پوری ہے وہ نہ چاہتی کہ ستارہ اس کے گھر آئے تو ستارہ کبھی بھی نہیں جاتی کوسر کا اس انویٹیشن میں دعوت میں ہاتھ تھا اس کی خوشی شامل تھی اس نے ساجد بھائی کو کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ چالیس میں مطلب چالیس وان کہہ رہی ہوں چھلہ جو ہے عورت کا چھلہ ج کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ اور بچہ اگر ٹھیک ہوں تو پھر ایک دعوت کی جاتی ہے یا کھانا کھلایا جاتا ہے اچھا ہمارے ہاں بھی ایسا ہے جب چھلہ جو ہے وہ اچھے سے جو ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ بنانا بانٹنا بلانا یہ ہمارے ہاں بھی چھوٹی بہت کیا کہتا ہے تھوڑی بہت ہے نا ایسی چھوٹی بہتی رسمیں ہیں جو کرتے ہوتے ہیں اکثر فیملیز میں نہیں بھی ہوتا اور ستارہ کہہ رہی تھی کہ میری باری ایس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ مجھے ایسی چیزیں معلوم نہیں تھی زیادہ سے باتیں ستارہ کی ایتھنک ساس نہیں تھی اور باقی اس کی جیٹھانیاں کیسی تھی وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں جیٹھوں کو بھی آپ نے دیکھا جیٹھانیاں کو بھی آپ نے دیکھا اور یہ تمام سیچویشنز بھی آپ نے دیکھی اچھا یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ستارہ کو لے کر بات کیوں کر رہی ہیں بہت سے تو نہیں کچھ اکا دکھا کہتے ہیں باقی ہماری بہنیں پسند کرتی ہیں تب بھی پس کسی کے اوپر ریاکشن دینا اور کسی کی سپورٹ میں آنا یا کسی کا فین ہونا یہ تینوں علیدہ علیدہ چیزیں ہیں اور ہیٹ سپیچ بھی علیدہ چیزیں ہیں یہاں پر تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو سب کچھ کو علم غلم اور غلغہ پاڑا بنا کر مکس کر کر ایک جہنا گند گھول کر دکھا رہے ہیں ان کو آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں یہ بھی تو سوچیے ہیں یہاں پر وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ستارہ سپورٹرز کو برا بولتے ہیں اور جب ان کو برا بول رہے ہو تب آ کر ستارہ کو دو چار چکنی چپڑی باتیں بول دیتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے اصلیت میں دیکھا جائے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج سے دو ہفتہ پہلے تک ستارہ کی خوب اچھی سے بجائی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں خوب اچھی سے بکواسیات کرتے تھے ستارہ کی سسٹر سے ریلیٹڈ بھی جو ابھی ریسنٹ بنی ہوئی سسٹر ہے ستارہ کی ان سے ریلیٹڈ بھی بڑی ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے خراب کی ہوئی تھی بس بہت ترہاں کی آڈینس ہیں اسی طرح سے بہت ترہاں کے چینلز اور بہت ترہاں کے لوگ چینلز کو چلا رہے ہیں کیونکہ آڈینس کئی قسم کی ہے نا ایسی آڈینس بھی ہے جو ہیٹرز کو بھی جا کے سنتی ہے سپورٹرز کو بھی جا کے سنتی ہے ایسی آڈینس بھی ہے جو ستارہ کے لیے دل بھی دے رہی ہوتی ہے اور ستارہ پر سوال اٹھانے والوں کو دل بھی بھی بھیج رہی ہوتی ہے تو تمام ترہاں کی آڈینس یہاں پر موجود ہے اور ہر طرح کی آڈینس اپنی پسندیدہ جگہ پہ جا کے رییکشن ہو گیا ریویو ہو گیا روستنگ ہو گی جو ان کا دل آتا ہے ماناتا ہے وہ سنتا ہے خیر جناب میں ازا رییکشنسٹ پہلے بھی کام کر رہی تھی آج بھی کام کر رہی ہوں اچھا تھوڑی سی بات میں سنیپی گیل پہ کرنا چاہوں گی کافی دن سے میں چاہ رہی ہوں اس کا ٹاپک تھا ہمارے کیٹ میں اس کے پر بات کروں بہت سارے ٹاپک تھے ان کے پر بات کرنے کا من تھا اور وہی بات ہے کل تو میں نے بلکل بھی کوئی رییکشن نہیں بنایا اور بلکل ٹائم بھی نہیں ملا لیکن یہ ٹاپک جو میرا پینڈنگ میں جاتے جاتے مجھے کافی لیٹ لگ رہا ہے اچھا سنیپی گیل جو ہے اس سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس سے ملنے کیلئے آئی تھی اور اس کا بھائی بھی اس کے سسرال اپنی ماں کے ساتھ سنیپی گیل سے سپنا سے ملنے کیلئے آیا تھا اور کچھ لمحات ایسے تھے جن کو دیکھ کر مجھے بھی بڑا ان بچیوں پر ترس اور ترس تو نہیں کہہ سکتے ہمدردی اور ایک نا مطلب تھوڑی سی محرومی کا احساس ہو رہا تھا لیکن اس کا بھائی جس طرح ان بچیوں کو لاد لڑا آ رہا تھا جیسے کہ ایک باپ لڑاتا ہے آپ یقین کریں بڑی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کو باپ کا پیار ماں اور باپ دونوں کا پیار ملتا ہے وہ بچے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں نادی دادی نانا دادا مامو چاچا پھوپین سب کا خالہ موسی سب کا پیار ملتا ہے بچے خوش قسمت ہوتے ہیں اگر انہیں اچھی فیملی مل جائے اب بدقسمتی یہ ان بچیوں کی سپنا کی بچیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ پہلا شوہر بھی مطلب پہلی بچی کا باپ بھی اور پھر چاچا یعنی کہ دوسری بیٹی کا باپ بھی اس دنیا سے چلے گیا آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ سپنا کون ہے سنیپی گل کے نام سے چینل ہے اور پہلے اس کی شادی ہوتی ہے اچھی بھلین کی زندگی گزر رہی ہوتی چھوٹی سیک بیٹی ہوتی ہے اور کرونا میں اس کے ہزبنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر ایک دیور اس کا ہوتا ہے بیچھے اور سسرال والے اس دیور سے اس کی شادی کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی بیٹی اللہ تعالی اس کو دیتے ہیں اور اس کے بعد اس ہزبنٹ کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہتا سناپنگل کے خود اتنی ایج نہیں ہے وہ بتاتی ہے کہ 25 اس کی ایج ہے اور اس ایج میں چھوٹی چھوٹی دو بچیوں کے پاس ساتھ وہ دو بار بیوہ ہو گئی ہے اچھا اس کی ایک بات بڑی میرے دل کو لگی وہ کہتی ہے کہ جب اس بار اس کی ماں سے ملنے کیلئے آئی تو وہ بڑی پریشان تھی وہ کہتی ہے کہ میری ساز جو ہے وہ بلکل میری ماں سے بات نہیں کرتی اور قدرت کا تحفہ دیکھیں کہ اس کی نند نند جو ہے وہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے اس سے بہت پیار کرتی ہے ولاغنگ میں اس کے ہیلپ کرتی ہے اس کی بچوں کو بہت پیار دیتی ہے اچھا سناپی جو ہے سواری سپنا جو ہے وہ بھی اپنے نند کو بہت پیار دیتی ہے یہ چیز بھی ہم جو ہے وہ اس کو بھی اپریشیٹ ضرور کریں گے سپنا کی ساز کا یہاں کہنا یہ تھا سپنا کہتی ہے کہ اس نے فیل کیا ہے کہ اس کی ماں جب سے آئی اس کی ساز بالکل اس کی ماں سے کوئی بات ہی نہیں کرتی اس کی ماں اس کی ساس کے پاس بیٹھے 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 اور پھر خاموشی سے سپنا کے کمرے میں آ جاتی ہے یہ چیز سپنا جہاں وہ بار بار نوٹ کر رہی ہوتی ہے محسوس کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی ماں سے کہتی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے یہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے پھر سپنا پر ایکشن بنا کر اپلوڈ کرتی ہے جس میں وہ ڈیٹیل سے بتاتی ہے کہ اس نے اپنے سسرال کے کیسے کیسے رشتوں کو جھیلا ایسے رشتوں کو بھی جھیلا اس کی جو ساس کا بھائی یعنی کہ اس کے مرہوم ہزمنٹس کا جو مامو ہے وہ کہتا تھا کہ سپنا سے سب کچھ لے لیا جائے بینک ڈیٹیلز بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اور یہ چینل کی ڈیٹیلز یہ سارے چیزیں لے لی جائیں چھین لی جائیں اور سپنا کو جو ہے وہ بالکل نہتہ کر دیا جائے کیونکہ یہ بھاگ جائے گی اور سپنا کہتی ہے کہ اس رشتے کو بھی میری ساس نے مجھ سے عزت دلوائی اور چھوڑنے سے منع کیا کہ نہیں ایسی باتوں کو بڑھاتے نہیں ہیں خاندان میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں پیر کے نیچے دے دی جاتی ہیں لیکن میری ماں کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے میری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے وہیں سپنا یہ بھی بتاتی ہے کہ ساس نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کے سسرال جانے کا رواج نہیں ہے جو ماں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کے سسرال نہیں جاتی تو یہاں میرا سوال بھی اٹھتا ہے اور سپنا کا سوال بھی بڑا ویلڈ تھا میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ بتاتی ہیں اکثر سپنا بتاتی ہیں کہ بھئی موسی آئیں میری ساس کی بہن آئیں ہیں کئی بار بتاتی ہیں ساس کے بھائی اور بہن آئیں تو پھر کیا ان لوگوں میں ریت رواج جو ہے وہ سپنا کے لیے ہی کریئٹ ہوا ہے وہاں جو ہے اس کی ساس کی بہن بھائی جو آتے ہیں وہ کیسے آ جاتے ہیں پھر سسرال میں تو پھر ان کا بھی آنا منع ہے کیونکہ وہ بھی مائکے والے ہیں تو ان کو بھی نہیں آنا چاہیے اور اسی طرح سپنا نے بھی بتایا کہ میری ساس کی ماں جو ہے وہ آیا کرتی تھی خود میری ساس سے باتیں بتاتی تھی لیکن ساس یہ کہتی ہے کہ تب یہ رواج نہیں تھا اب یہ رواج ہے یعنی کہ سپنا کی ساس نے یہ رواج نیا نیا ڈالا ہے اچھا سپنا کب یہاں سوال مجھے بڑا جو ہے وہ دل کو لگا وہ بات دل کو لگی سپنا کہتی کہ میری تو صرف دو بیٹیاں ہیں دنیا میں مطلب تین بیٹیاں کہنے وہ کہتی کہ میری ننبی میری بیٹی ہے اور میں پس یہ تین ہی پیارے رشتے ہیں اور اگر ان تینوں کی جب میں شادی کروں گی اس کے بعد ان کے ساسرال سے کوئی مجھ سے کہے گا کہ نہیں تم نہیں آوگی ہمارے ہاں بیٹیوں کے گھر آنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا رواج نہیں ہے تو سپنا کہتی ہے کہ میرے پاس تو دنیا میں پھر اور کچھ بچ ہی نہیں جائے گا ہزبنڈ تو میرے ہے نہیں اور باقی بھی میرا کوئی رشتہ نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے میرے پاس میں کہاں جاؤں گی میں کس سے ملنے جائے کروں گی کیا میں اس ایج میں اس بڑھاپے میں تنہا رہ جاؤں گی تو یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے خاص طور پر بیٹیوں کی ماں کو ضرور سوچنے پر مجبور کرتی ہوگی یہ بات کہ کیا آگے زندگی میں انہیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی سوچنی پڑیں گی کہ بھئی اگلے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیا رویہ کرتے ہیں کوئی آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کر دے لیتا ہے آپ وہ ٹکڑا وصول کر کے اس کے بعد آپ اگلے کو لات مار دو یا اگلے کو کہو کہ ہمارے گھر نہیں آنا ہمارے دروازے بند ہیں کیا آپ خدا بن جاتے ہو کیا آپ نے اپنی بیٹی نہیں بیانی اب یہاں پر سپنا کی جو نینند ہے جب اس کی شادی ہو جائے گی اگر اس کے سسرال والے کہیں گے کہ ہمارے ہاں جہے وہ مائے نہیں آیا کرتی تو کیا یہ سپنا کی ماں جہے سوری سپنا کی ساس جہے وہ بالکل اپنے گھر میں بیٹھ جائے گی اور وہ اپنی بیٹی سے ملنے نہیں جائے گی دو بیٹے اس کے دنیا سے چلے گئے ہیں اگر اسے بیٹی سے بھی نہیں ملنے دیا جائے گا اور خدا نہ خواستہ سپنا بھی ان کو چھوڑ کر اب جو سیچویشن اس میں چلی جاتی ہے تو کیا یہ دونوں جہے سہ پائیں گے اس چیز کو کی بیٹی سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا اور بہو بھی پوتیوں کو لے کر چلے گئے یہ بیٹے تو دنیا میں ہے ہی نہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبتیں آئیں اللہ کبھی بھی نہ کرے دکھ ان کو بھی ہے دکھ ان کو بھی بہت ملے ہے ان کا دکھ بہت بڑا ہے میں آپ کو بتاؤں تو میرے خیال سے ماں باپ کا دکھ جو ہے وہ بیوی کے دکھ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن جہاں بچوں کا سوال ہے سپنا کے ساتھ دو بیٹیاں ہیں ایک ماں ہے وہ بھی صرف بیوی ہی نہیں ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ماں کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہوگی اور ماں تڑپتی ہوگی کہ میری بیٹیاں جائے وہ اپنے باپ کے بنا ہیں تو یہ چیز آسان نہیں ہوتی یہ چیز سہل کرنا دونوں کے لئے ہی مشکل ہے لیکن یہاں میں یہی کہوں گی سپنا کے ساتھ سے کہ آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے اور بہت تھوڑے سے رشتے آپ کے باس باقی بچے ہیں ان تھوڑے سے رشتوں میں بھی آپ ابھی تک ساس بہو والا بھید بھاو کر رہی ہیں جبکہ آپ کے بیٹے ہی نہیں رہے تو اب آپ کو بہو کو بیٹی کا درجہ دے دینا چاہیے تھا اور سمدھن کو بہن کا درجہ دے دینا چاہیے تھا میرے خواہل سے اتنی اچھا کوئی جو ہے فینانچل ایشو بھی نہیں ہے مطلب مالی لحاظ سے سپنا کا سسرال جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کو کوئی نیڑی لوگ نہیں ہیں صحیح ہیں اور اسی طرح سپنا جو ہے وہ بھی اچھا خاصا کم آ رہی ہے سپنا گئے کہنا تھا اگر میں چلی جاؤں میرے تو چینل بھی چل رہا ہے اگر میں چلی جاؤں مجھے کوئی کمی نہیں ہے لیکن میں یہ سوچ کر نہیں جاتی معاف کرے اللہ بچائے خیر ساتھ جو ہے کل اس نے بتایا اپنے ولوگ میں کہ وہ اپنے ماہ کے کچھ دن کے لیے جانا چاہ رہی ہے اچھا کافی حد تک وہ منٹلی ڈسٹراب ہے اچھا اس کی جو ماں بھی آئی تھی وہ تب آئی تھی کیونکہ سپنا کی تب بر ٹھیک نہیں تھی اس کے ہاتھ میں کینولا وغیرہ لگا ہوا تھا اور ڈرپس اور انجیکشنز کو لگ رہے ہیں کل کے ولوگ میں بھی کہ منٹلی وہ بندی ڈسٹراب ہے اور اس ایج میں اس سیچویشن میں منٹلی ڈسٹراب ہونا بنتا ہے جو سیچویشن اس کی ہے اور جو ایج اس کی ہے اور جتنے بھی سرکمسٹینسز اس کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں منٹلی آپ کو سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس سپورٹ کے لیے اس کے پاس اس کی ماں کا آنا جانا بہن بھائیوں کا آنا جانا اس کا بھائی آئے تھا اور اس کی بچیوں کے آگے کہ وہ گھوڑا بنا ہوا تھا اور بچیاں اس پر بیٹھ رہی تھی کھیل رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے یہ ایک یادگار بنا رہا تھا کہ بچیاں کبھی بڑی ہو کر یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس باپ نہیں تھا اور جو بچیاں باپ کے کندے پر بچے بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ چیزیں ہم نے مس کی ہیں ایسی چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا اور بڑا رونا آتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر اللہ کبھی بھی کسی کو دکھنا دکھائے کسی کو بھی کسی ماں کو بھی کسی انسان کو بھی کسی بھی بیٹی کو کسی بچے کو اللہ دکھنا دکھائے بہت تکلیف دے ٹائم ہے لیکن بس یار ہم لوگ ناشک رہے ہیں جن کے پاس رشتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے وہ لوگ ناشک رہے ہیں پتہ نہیں خیر اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا کر دیں سپنا کی زندگی میں بھی سب اچھا کریں کل کے ولوگ میں بھی اس کو جنجیکشن اور ڈپ لگانے والی ریڈی آئی تھی ان کے ساتھ ایک بچی تھی اور میں اس بچی کو دیکھ کی بھی رو گئی ایک بچی سپنا سے اتنا پیار کر رہی اور وہ اس سے مل کر وہ رو بھی پڑی تو سپنا کہتی ہے کہ اس کو میرا یوٹیوب نہ دیکھنے دیا کریں اور اس بچی کو سپنا کہتی ہے کہ تم مجھے انسٹاگرام پر دیکھا کروں وہاں میں خوش خوش آتی ہوں یعنی کہ ایسی باتیں شارٹس ہیں ریلز ہیں وہاں پر سپنا جہے وہ تیار ہو کر آتی ہوگی خوش ہوتی ہوگی اور سپنا جب کہہ رہی تھی کہ میرے پر موشن کے کپڑے آتے ہیں میں پر موشن بھی تو کرتی ہوں مطلب کام کر رہی ہوں کما رہی ہوں شاید آنٹی کو بھی منٹلی سپورٹ کی ضرورت ہے یا آنٹی کو کوئی بڑکار ہے جو اگر بڑکار ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں پہلی کچھ نہیں بچا اب ان کا گھر مزید خراب کر کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے آنٹی کے وہی بھائی جو سپنا سیکنڈ ٹائم بیوہ ہوئی تھی اور چوتھے دن ہی انہوں نے ڈیمانڈ ڈال دی تھی کہ اس کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز اور اس کے علاوہ اس کے یوٹیوب چینلز کی جتنا بھی ڈیٹیلز اور کمانڈ ہے وہ ساری میرے ہاتھ میں دے دی جائے میں خود دیکھوں گا میں خود سنبھالوں گا سارا کچھ وہی ماما جی ہو سکتا ہے کہ اس سب کچھ کے پیچھے ہوں سپنا کی ساس کو پٹیاں پڑھا رہے ہوں لیکن کتنے بیوقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نہ کرے یہ وقت تو ہم پر بھی آ سکتا ہے نا خیر صناح تھوڑی سی بات یہاں میں یہ بھی کہوں گی جو ایک چیز آج کل ایک چیٹ لیک ہوئی ہوئی ہے جس میں کہ پروف نکلے ہیں اداروں کو جو ہے وہ رشوتیں دینے کے پروف وہاں پر کوئی دکھائے گئے ہیں ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ اتنے ہزار اس کو دے دیئے اتنے لوگوں کو فلان ادارے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ لنچ کروا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اتنے پیسے فلان کو دیئے فلان کام کے لیے فلان کو پکڑوانے کے لیے فلان کے لیے نوٹس بھیجنے کے لیے اتنے پیسے دے دیئے تو ایک چیز میں بتا دوں یہاں آپ لوگ یہ دیکھئے کہ جن اداروں کی دھونس جمعی جا رہی تھی یعنی کس اتارہ جو ہے وہ پبلک میں آ کر جن خاتون کا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتی جن کو انہوں نے بہن بنایا اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتی ان کا اثر رسوخ نہ ہوتا تو میرے رشتہ دار کبھی کنٹرول میں نہیں آتے لیکن کیا یہ چیٹ جہاں وہ کافی نہیں ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اثر رسوخ نہیں ہے یہاں تو صرف پیسہ چل رہا ہے اور پیسہ تو کوئی بھی کھلا کر اپنا کام کروا دے یہ دکھایا جا رہا ہے اور یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے جہاں وہ پیسے پر کام کرتے ہیں پیسے کے بنا بھی کام کرتے ہیں اگر ستارہ حسین اپنے چیز کو لے کر چلتی خود اپنے کیس کو لے کر چلتی تو نہ ان کو اتنے چکر کٹوائے جاتے نہ ان سے پیسے لے جاتے اور اس تمام سیچوشن کو دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب تک نتیجہ بھی سامنے آ چکا ہوتا لیکن آپ لوگ خود دیکھ لیجئے کہ ایک بندہ پبلک میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں میں دیکھ رہا ہوں میری ایک ٹیم دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد ایسی چیزیں جب اس کی لیک ہوتی ہیں تو کیا وہ بندہ یا بندی ستارہ کیلئے پریشانی کا باعث نہیں ہے یہاں کیا ستارہ کو یہ شو نہیں کروایا جا رہا کہ یہ رشوتیں دیتی ہے اور یہ پیسے دے کر کام کروا رہی ہے جس اثر رسوخ کی وہ بات کر رہی ہے وہ سب پیسے پہ چل رہا ہے کتنی حیرت کی بات ہے نا یہاں ستارہ کمزور نہیں دیکھ رہی کیا ستارہ کمزور نہیں شو ہوئی کیا یہ چیز یہ ہے یہ اگلے کی آپ کو بتانی رہی کہ اثر رسوخ کیا تھا اور پیسے کی طاقت کیا تھی اور یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہے اس بات سارے چیز سے کہ اگلے کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ بھی تو پتا چل رہا ہے کہ اگلے کا ڈر ہی نہیں رہے گا کچھ لوگ خود کو اکلے کل سمجھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی شخص اکلے کل ہوئی نہیں سکتا یعنی کمپلیٹلی ہر چیز کی سمجھ کسی ایک بندے کو ہو ہی نہیں سکتی ہے اب یہاں پر آپ خود دیکھ لیں اگر آپ پبلک میں آئیں گے اور پبلک میں آ کر آپ کسی کو ڈانٹیں گے کسی کو پھٹکاریں گے کسی کو کلیجے سے لگائیں گے کسی کو دانت دکھائیں گے کسی کو نوچیں گے دبوچیں گے جھاڑیں گے اکسائیں گے یعنی الگ الگ لوگوں کے ساتھ آپ الگ الگ حرکتیں الگ الگ طریقے اپنائیں گے تو وہاں بہت سے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے بہت سے آپ سے نفرت کرنے والے بھی ہو جائیں گے بہت سے آپ سے نفرت اگر نہیں بھی کریں گے تو کھچنے لگ جائیں گے دور ہونے لگ جائیں گے اور بہت سے لوگ آپ سے دشمنی پر بھی اتر آئیں گے اور جب ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر کافی سارے لوگ مل کر کافی ساری چیزیں کر رہے ہوں گے بیک سٹیج اور پھر اسی طرح آپ کو نقصان ہوگا آپ کی کریڈیبلیٹی جس پر سوال اٹھایا جا رہا ہوگا وہ پبلک میں آ کر ایک میں کہوں گی سائن بن جائے گی کہ دیکھو یہ ان کی کریڈیبلیٹی تھی یہ ان کی لائلٹی تھی اور یہ ان کا طریقہ کار تھا اور یہ ان کی اداروں سے ریلیٹڈ عزت تھی کیونکہ اس چیٹ میں وہ محترمہ جو ان تمام چیزوں کی ڈیٹیلز دے رہی ہیں فلان کو اتنے ہزار دے دیئے فلان کو اتنے دے دیئے فلان سے اتنے لینے ہیں فلان کو فلان چیز کی اتنی رشوت دی فلان لوگوں کو اتنے لوگوں کو لے جا کر لنچ کروایا اینڈ میں وہ گالیاں اور لانتیں بھی لکھ رہی ہیں اسی اداروں کے لیے نہیں لوگوں کے لیے لکھ بھی رہی ہیں تو اس سے پھر کیا ہوا وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا آپ سب کچھ میں خود ہی پریفیکٹ ہیں ہم ستارہ آسین کے جو پرانے سپورٹرز تھے میں تو تقریباً میں اور نوشین تو دو سال پہلے مطلب ڈیڑھ سال پہلے سال پہلے بتا چکے تھے کہ ہم صرف ریاکشنسٹ ہیں ہم سپورٹرز ہیں انہی آن ڈیس آن والی تو ہماری کہانی ہی نہیں تھی اور مریم فہد جی ہے اس نے بھی کبھی نہیں کہا بلکہ کافی ایسے تو اپنے ولاک پہ چلی گئی تھی لیکن کہیں ہمارے پیچھے پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے آپ لوگوں نے اپنا ہی ستیا ناش خود تو نہیں کروا دیا سوچنے کی بات ہے کیا ہم اتنی ویلیو رکھتے ہیں کیا ہم اتنی ویلیو رکھتے تھے کہ ہمارے پیچھے بلکل اپنا دماغ خراب کر لینا اپنے آپ کو نہ صحیح سوچنا نہ غلط سوچنا صرف ہمیں ہٹانے کے لیے خود کو ہی آ کر یہاں خراب کر دینا برباد کر دینا کیا یہ صحیح تھا کیا نوشین مریم یہ جتنے جو لوگ بھی ہیں کیا یہ اتنے جہاں پاورفل تھے کیا یہ اتنے مضبوط تھے کیا ان کا ہٹانا اتنا لازمی تھا اس کے پر انشاءاللہ میں بات کروں گی نیکسٹ ویڈیو کے اندر کہ ضروری کیا تھا ہو کیا رہا ہے مقصد کیا تھا اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے اس سب کچھ کی بیچ کی ریالیٹی کیا ہے کیا اس سب کچھ کی بیچ کی ریالیٹی ستارہ یا سین ہی تھی یا کچھ اور تھا خیر دوستو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرپشن بھی ضروری ہے اپنا بہت سارا خواہر رکھے گا اپنے دعوی مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ